سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بلکہ چند روز پہلے تک افریقی ملک نائجیریا کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس تھے جسٹس سنوگن پر الزام لگا کہ انہوں نے اپنے غیر ملکی کرنسی بینک اکاؤنٹس کو اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کیا نائجیریا کے قوانین کے مطابق سرکاری حکام کو اپنے احساسوں کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اس قانون کے تحت جسٹس سنوگن نے احساسیں ظاہر کرنے کے قوانین کی خلاف ورزے کی تھی لہٰذا گزشتہ ماں نائجیریا کے صادر محمد بہاری نے چیف جسٹس وولٹر سیمویل انوگن کو اپنے منصب سے معطل کر دیا تھا اور ان کے خلاف تین ججوں پر مشتمل کوڈ آف کنڈکٹ ٹریبونل قائم کیا جس نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف تحقیقات شروع کی جب انہیں معطل کیا گیا تو اس وقت نائجیریا کے صادر محمد بہاری نے کیا کہا تھا آئی آپ کو سنواتے جسٹس وولٹر هونگین نے اجیری کیا جسٹس وولٹر عاندھا مجانسی کسی قسید جسٹس وولٹرام رسالغ ایک تحقیقات جسٹس وولٹر عاندھا ایتا ہے کسی قطور قائم کیا ہے عبادتا ہمیں گزرے رسالغ سgypt کے لئے قابل طرح نق out کیا ہے کہ خورتر کے لئے جسٹس وولٹر هونگین گزشتہ ماہ جسٹس سنوگن پر فرد جرم آیت کی گئی اور انہیں پیش ہونا تھا کوڈ آف کنڈکٹ ٹرابونل کے سامنے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے تھے لہٰذا ان کی عدم پیشی پر کل بہنزرہ فروری کو ٹرابونل کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ حکم جاری کیا ہے کوڈ آف کنڈکٹ ٹرابونل نے اور حکم دیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس محمد آدموں کو کہ وہ چیف جسٹس والٹر انوگن کو گرفتار کر کے کل پندرہ فروری کو ٹرابونل کے سامنے پیش کریں اعتصاب پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن پاکستان میں شکایت یہ ہے کہ اعتصاب صرف اور صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے باقی طبقات کا نہیں ہوتا یہ ایک کیس ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور افریقہ سے کچھ روز پہلے یعنی جنوری دو ہزار انیس میں جنوبی کوریا کے چیف جسٹس اکھتر سالہ ینگ سنگ تائے کو بھی جو ہے ان کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا وہاں کے عدالت نے اور خلاف جو ہے وہ بھی کاروائی شروع ہوئی وہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سترہ تک ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس رہے تھے اور ینگ سنگ پر الزام لگا کہ وہ بطاہ چیف جسٹس دیگر ججز میں پسند نا پسند کی بنیاد پر تقسیز کرتے تھے ان پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ تقرریوں اور تائیناتیوں میں ملک کی سابق صدر پاک گیونہائے جو کہ خود کرپشن کرنے پر اس وقت عدالت سے سزا پانے کے بعد سلاکوں کے پیچھے ہیں جج صاحب پر الزام تھا کہ وہ سابق صدر کی زیرے اثر تھے لہذا چاہے کوئی فوجی جرنیل ہو چاہے کوئی عدالتوں کا جد یا چیف جسٹس ہو چاہے کوئی طاقتور بیوروکریٹ ہو یا چاہے کوئی طاقتور سیاستدان ہو دنیا میں سب کے خلاف ایک راستی بورٹ اعتصاب ہوتا ہے لیکن پاکستان میں شکایت یہ ہے کہ صرف سیاستدانوں کا اعتصاب ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خباز شریف صاحب کو زمانت مل گئی ہے لہور ہائی کورٹ سے اور ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ کو یہ بریکنگ بھی دے دیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہے ناب کیونکہ حمزہ شہباز صاحب شریک ملزم ہیں رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ چونکہ شہباز شریف صاحب کو زمانت دی ہے لہور ہائی کورٹ نے اور اس زواز سے زمانت دی ہے کہ شریک ملزم حمزہ شہباز کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا لہٰذا شہباز شریف صاحب کی گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی تو چیرمن ناب نے حکم جاری کر دیا ہے حمزہ شہباز صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اور آپ سے کچھ در پہلے ہی ناب لہور نے ان کے وارنٹ گرفتاری تیار کر کے ناب ہیڈکوارٹر اسلام آباد تقریباً بھیجوا دی ہیں یا پہنچنے والے ہوں کے میرے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سٹوڈی جنرل ناب رہ چکی ہے راجہ عامر عباس صاحب راجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ شیخ روحل ازگر صاحب آنریبل میمبر پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں لہور سے شیخ صاحب آپ کو بہت شکریہ اور ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب سیاسی و دفاعی تجزینگار ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ شاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شاہد صاحب ریلیف تو ہے بلکہ سائف ریلیف ہے پی ایم ایل این کے لیے شہباز شریف صاحب کی کی زمانت جو ہے اس کے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں ان پر ذرا میں راجہ صاحب سے بات کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پانسہ پلٹ کیا ہے کہ اس کا یا ابھی بھی شہباز شریف صاحب دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے دیکھیں میں آج کی خبر کے بعد سب سے اچھی چیز جو اس پہلو میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ کم از کم آج میں نظر آ رہا ہے کہ نیب یا عدالت یا عدالتیں کم از کم وہ کسی کے زیرے اثر تو نہیں رہی ان کا ایک اپنا آزادانہ جو ماحول ہے اس کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے اور یہ بقاعدہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جب بھی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ آئے فوراں آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر آوازیں اٹھتی ہیں کہ جناب ان پر اثر انداز ہوتے ہوئے ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلہ وہ لاغو کر دیا گیا یا ویسے کہہ دیا کہ جی ہمارے خلاف جو فیصلہ نیب جو ہے وہ کسی کے زیرے اثر ہے لہٰذا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے نا کہ جہاں کہیں فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا تو عدالتیں بہت اچھی ہیں اور جہاں کہیں فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا تو وہی عدالتیں ہیں جو وہ تنقید کا نشانہ بن جاتی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں جو کلچر ہے اس کو ختم کرنی کی ضرورت ہے اور اس میں بقیدہ عدالتوں کو اپنا کام کرنا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ جی عدالتوں نے آج تک جو کچھ کیا وہ بغیر کسی کے زیرے اثر رہتے ہوا کیا جیسے ہم یہ نیب کا ذکر کرتے ہیں یہ سیف و ریمان جب تھے نیب میں نیب کمیشن بنا تھا تو اس وقت جس طرح نیب کو استعمال کیا جاتا تھا مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ آئے ڈکٹیٹرز بھی ہیں وہ بھی آئے انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا سیاستدانوں نے بھی استعمال کیا مختلف حکومتوں نے بھی اس کو استعمال کیا وہ تو ہمارے سامنے ہے یہ وہ تاثر ہے جو ہمیں ختم کرنا ہے اور یہ جو آپ نے دو قصے کم از کم سنائے یہ کیا ظاہر کرتے ہیں آپ نے جیسے کہا کوئی فوجی جرنیل ہو کوئی سیاستدان ہو کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو جب تک آپ ملک میں یہ تاثر پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے انصاف مہیا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ وقیدہ خود مختار بھی ہیں اور آپ آزاد بھی ہیں اور آپ کسی کے زیرے اثر ہوتے ہوئے مقدموں کے فیصلے نہیں کرتے آپ مقدمے کی میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وقتاً فا وقتاً نیب کے اوپر کتنی باتیں ہوتی رہیں سوال یہ ہے کہ اگر آج نیب کے اوپر پھر سے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا ہے مختلف اس کے جو فیصلے ہیں تو پھر پچھلے اتنے سالوں سے نیب جیسے میں نے کہا وہ تو مختلف جو ہیں ہماری حکومتیں ان کے زیرے اثر چلتی رہی وہاں جو اصلاحات کی ضرورت تھی آپ تو کہا جا رہا ہے نیب کو ختم کر دو مگر جو اصلاحات تھیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک طرف تو ہم مانتے ہیں کہ جی یہ احتساب کا ادارہ ہے احتساب تو ہونا چاہیے مگر احتساب کا جو ادارہ ہے اگر اسی کے اوپر سوالات ہیں تو پھر احتساب کیسے ہوگا مگر اس کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سنجیدگی سے بحث بھی ہونی چاہیے اور سب کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے بغیر یہ دیکھے ہوئے ماضی میں اس لیے کام نہیں ہوا شاید جنہوں نے کام کرنا تھا وہ یہ سوچتا رہے کہ جی اس ورد میں اپوزیشن کی باری ہے تو لہٰذا ہم بچے رہیں گے پھر وہ اپوزیشن آگئی اس نے سمجھا کہ جی اپوزیشن کی باری ہے ہم بچے رہیں گے اس کے تحت آپ نے نیب میں جن اصلاحات کی اشد ضرورت تھی وہ آپ نے نہیں کیے یہ وہ کمی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ساتھ چلی آ رہی ہے مگر ہمیں مثال وہی قائم کرنی ہے جو آپ نے اپنی انٹرڈکشن میں ظاہر کی کہ ادارے تبیہ میں سمجھتا ہوں کہ ازاد اور خودمختار جو ہیں وہ اپنے آپ کو منوا سکیں گے جب ان کے فیصلے جو ہیں وہ بیرٹ پر ہوں گے اور یہ ہرگز اس طرح کا تاثر قائم نہیں ہوگا کہ جی چھوٹوں کو ہی پکڑتے ہیں بڑوں کو کوئی نہیں پکڑتا کوئی بھی بڑا آدمی آپ بتا دیں اس کا معاملہ جو ہے اس کو بنت کی انجام تک پہنچا ہو یہ بھی ان کے خلاف ایک بقیدہ ساتھ ساتھ چیز چلتی ہے اور اس طرح کے جی زیر اثر اور ان کو منپولیٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح فیصلے کروایا جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت ساتھ اپوزیشن یہ سب پارلمنٹ میں یہ کام جو ہے یہ اس کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ احتساب اگر آپ نے کرنا ہے جو کہ ہر صورت ہونا چاہیے تو پھر وہ میرٹ کی بڑا فرمنا چاہیے اور ایک راستی بورٹ ہونا چاہیے بلکل چیز ہے ناجہ امیر باستہ سب جون دو ہزار اٹھارہ میں آشانہ کیس میں لہور آئی کورٹ نے آر چیمہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست کو مسترد کیا تھا ان کے علاوہ پی ال ڈی سی کے سی ای او امتیاز حیدر ال ڈی اے کے پروجیک ڈیریکٹر بلال قدوائی بسم اللہ انجنرنگ کے مالک منیر زیا آر چیمہ صاحب کے رشتہ داروں احمد حسن اور منصور چیمہ کی درخواست زمانت مسترد کی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل درامت کیا تھا ایک غیر قانونی حکم کی اوپر ان کی درخواست زمانت تو مسترد کر دی لیکن مبینہ طور پر جن پر الزام ہے غیر قانونی حکم دینے کا یعنی شہباز شریف صاحب ہوں یا فواد حسن فواد ہوں ان کی زمانت عدالت نے آج منظور کر لیے یہ کیا سمجھا رہی ہے دیکھئے آہد چیمہ کو ارسٹ ہوئے تقریباً آج ساتھ آٹھ ماہ ہو گئے ہیں نہب نے اس کے بعد جو دوسرے فواد حسن ہیں وہ بھی پانچ ماہ سے آرسٹ ہیں شہباز شریف صاحب بھی تین ماہ سے آرسٹ ہیں یہ وہ ٹائم تھا کہ ان کو جب فیزیکل ایک ان کو کسٹڈی میں دیا گیا نہب کی تو نہب نے ان سے انویسٹیگیٹ کر کے چیزیں سامنے لے کے آنی تھی اب صرف یہ زبانی کہہ دینا یا یہ کہنا کہ جی یہ ان کے احکامات تھے اب آیا وہ احکامات کے صورت میں ہیں کیا وہ رائٹنگ کی صورت میں ہیں ایویڈنس ہے جو کورٹ نے دیکھنا ہے اور کورٹ دیکھتی ہے کہ جناب اگر وہ ایویڈنس جونس ہے وہ سٹرونگ انف نہیں ہے وہ بالکل کرسٹل کی طرح کلیر نہیں ہے تو جو بیل میٹرز ہوتے ہیں اس میں ایک کونسپٹ ہوتا ہے کہ کہ یہ بات میں جا کے ڈیٹرمن ہوگا کہ جی اس کا رول کس حد تک تھا اور آیا واقعی ان کی انسٹرکشنز پہ یہ تمام جو ٹینڈرز تھے یہ چینج کیے گئے پھر دوسرے کو دیا گیا اور اس کے بعد یہ جو اس میں انٹرفیرنس تھی یا نہیں کیونکہ یہ تو ایک پبلک پرائیویٹ لیمیٹڈ تھی اور اس میں کیا اس وقت کی جو چیف ایگزیکٹیف تھے وہ انٹرفیر کر سکتے تھے اب نیب نے اس میں اپنا ایویڈنس دکھانا تھا کہ جناب ہمارے پاس یہ اتنا پروف ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی شیٹر نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچے تو چوز کہ جو نیب کے کیس میں ابھی فردر انہوں نے اس نتیجے پہ نہیں آسکتا کہ یہ ڈائریکلی انوالو ہیں تو انہوں نے انہیں وہ بینیفٹ دیا بیل کا ایک بینیفٹ ہوتا ہے کہ جی ممکن ہے بعد میں جا کے اگر آپ ایک وٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیوں نہ زمانت دی جائے کہ اگر آپ کیونکہ نیب کے کیس تو سال ہا سال چلتے ہیں تو میرے خیال میں یہ میرٹس پہ فیصلہ ہوئے اور اس پہ نیب جو انسی ہے وہ ثابت نہیں کر پائی کہ ان کے پاس اتنے پرووز ہیں کہ وہ کوٹ کو یہ سیٹسفائی کرائیں کہ جناب یہ دیکھ لیں ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو یہاں پہ ہمیں پھر کوٹ کے سامنے دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک شباز شریف صاحب ایکیوز پرسن ہوتا ہے اور ایک جو مدعی ہے پروسیکوشن ہوتی ہے کس طرح سے اس نے عدالت کو سیٹسفائی کیا تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ایک بیل میٹر میں حمزہ شباز صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہونے والے ہیں کچھ ہی دیر میں حمزہ شباز صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں اس صورت میں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں وہ ملک سے باہر ہیں واپس آئیں گے دیکھئے اگر وارنٹ آف اریسٹ ان کی ایشیو ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں انٹرلیکیٹری بیل لے سکتے ہیں ٹرانزیٹری بیل لے سکتے ہیں پھر متعلقہ عدالت میں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرنسپل آف کنسسٹنسی دیکھئے کہ جناب اگر اسی بورڈ کے میرے وادرز کو ایک روز کو اگر بیل مل گئی ہے تو مجھے بھی کیونکہ باہر رہنے سے تو وہ سالوڈ نہیں ہوئے گا پرپس تو انہیں واپس آکے سامنا کریں وہ لیگل بیٹل کریں اور اس کے بعد دیکھئے نیب کو ایک چیز جو چاہیے کہ وارن نکال دیئے انکوائری شروع کر دی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور اس کے بعد وہ چیز وہ ایویڈنس اگر وہ کلیکٹ ہی نہیں کر پاتے تو یہ پھر ایک عجیب سی سی سیچوئیشن پاکستان میں بجھت دیا اور یہی وہ چیز ہے جس میں کہا جاتا کورٹ کی چیف جسٹیز نے بھی انہیں بولا کے کہا کہ جناب آپ لوگوں کی پگریاں اس طرح سے ماتو اچھا لیے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ایک منطقی انجام کو کیس کو پہنچانا ہے آپ نے وہ کون سا ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے آپ اپنی انویسٹیگیشن میں اور اپنے پروسیکیوشن میں دونوں میں جھول رکھ دیتے ہیں دونوں میں کمزوریاں لیکنونس چھوڑ دیتے ہیں اور الٹی میٹلی جب وہ عدالتوں میں کیسز جاتے ہیں تو وہاں سے وہ بری ہوتے ہیں یا زمانت ہوتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے لوگوں کو یا ان کو سزار نہیں ہوتی حالکہ قصور آپ کا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں اور پروسیکیوشن میں آپ کی کمزوریاں ہیں تو یہ وہ ری ویمپنگ ہے ری سٹرکچرنگ ہے اور اس طرف چیئرمن نائب کو زیادہ ضرورت ہے منسبت اس کے کہ روز پچاس انکواریاں کھول دیں آج بھی انکواریاں کھول دیں ریسٹیگیشن بھی کھول دیں ریفنس بھی فائل ہو رہے ہیں وہ بھی ادھر بھی آتے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب صاحب آپ کی طرف آوں گا جو شاید عطیف صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو عدالتوں سے ریلیف نہ ملے تو مسلم لیگ نون شکایت کرتی ہے عدالتوں کی اور وکٹمائزیشن کی اگر عدالتوں سے ریلیف مل جائے انہی عدالتوں سے ریلیف ملے تو پھر تعریف بھی تو ہونی چاہیے نا عدالتوں بسم اللہ اچھا آمید میں تو سمجھا تھا کہ شاید میری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا خیال میرا یہ شعبہ نہیں ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب عدلیہ کی بات ہو رہی ہو یا ان کے فیصلوں کی بات ہو رہی ہو تو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اس میں اپنی آرہ دینے سے پہلے یہ ضرورت خوشنا چاہیے کہ عدالت میں جو بات آپ کریں گے یا عدالت کے فیصلے کے لیے بات کریں گے آپ کے کہنے سے نہ تو فیصلہ بدلے گا نہ آنے والے فیصلوں پہ آپ کی وہ باتیں جو ہے یا ایتکس یا آئیڈیالوجی یا جو آپ ثبوت دے رہے ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوں گے اچھا میں میرا شروع سے یہ بات رہی ہے اور آج بھی رہے گی اگر کچھ سہبان میرے جیسے اگر یہ شاک چھوڑ دیں شاک سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو میڈیا سے ذرا تھوڑا سا الگ تھرک کر لیں الیکٹرونگ میڈیا بھی ہوا پرنٹ میڈیا بھی ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کو پھر یہ شکایات نہیں ہوگی یہ کیوں ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوں رہا یہ آخر کار یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب کیس کی شنوائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی جن کا کیس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا لیکن اس سے آپ کے جذبات جو ہیں ان سے نظر آتا ہے کہ آپ منفی باتیں کرنے ہیں یا آپ کچھ ایسی باتیں کرنے ہیں جو اندر سے آپ کی نفرت ریا ہو رہی ہے اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں شاید اس کیس میں آپ ایک بھول گئے شاہد صاحب کو بھی یاد نہیں رہا آمیر آباد صاحب کو بھی یاد نہیں رہا ہائی کورٹ کے عورنیبل جج صاحب نے ایک میرا خیال میں شاید سٹیٹمنٹ دی تھی کہ شاید نائب نائب یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بنچ بھی اب بنائے تو اس سے بڑی چیزیں کلیر آؤٹ ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی دیکھیں میں آپ کی پروگرام میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا میرے باقی صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے شاید لطیف صاحب کی نظر بھی پڑھ رہی ہوگی عباد صاحب کی نظر پڑھ رہی ہوگی تو نیچے چلا آرہا تو تمہیں سوچ میں پڑھ گیا کہ کیوں نہیں معصوف کو انفرمیشن منیسٹری سے ہٹا کے لائن اینڈ جسٹس کمیٹی میں کمیٹی کہہ رہا ہوں اس کا فرماد چودری کہہ رہا ہے فرماد چودری ساتھ دیا جائے تاکہ وہ کھل کے کھیل لیں اب یہ کہنا کہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تو غلط کیا اب یہ کہنا کہ نیب نے یہ کیا تو غلط کیا اب یہ بڑی ضروری نہیں ہے آپ نام لیں کیونکہ آپ نام لیں گے تو پھر میرے خواہمیں شاید اور زیادہ ان کو بوچ کے نام لیتا لینا چاہتا بھی نہیں ہوں مطلب میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں بہت نتاعت ہونا چاہیے بصیت ہے میں اپنا بات کیجئے میرے اگر خلاف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور اپنے آپ کو وہ خموش رکھتے ہیں اس کیس کی حد تک پتہ نہیں میرے عباد صاحب عامر عباد صاحب میری بات سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں شاہ لطیوی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کرتے ہیں میرے خیال میں شاید کیس کی حدود میں رہتے ہوئے اگر اس کے جو قائد ہیں یا اس کی جو حصول ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہائی کورٹ کے جائش ایمان یا سپریم کورٹ کے جائش ایمان اگر اپنے خیالات کا اظہار نہ کریں اپنے دلی خیالات جو مرضی فیصلہ دیں لیکن جب آپ کے اندر سے آپ کے الفاظ سے آپ کی باتوں سے نفرت محسوس کروں گا میں اپنے لیے تو پھر یہ کہنا میرے حق بجانم جناب آپ نے تو میں سے پہلی کیس سننے سے پہلی آپ نے فیصلہ دے دیا تو اس لیے اب جب عامل باز بات کر رہے تھا میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا دارہ کبھی آپ کے چیئرمن نیو آکے ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اتنے سارے وہ لگا لیتے ہیں اور پھر آپ نے سنا نا کہ جب ہم کسی حکومتی شخص کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمارے بند کر دیتے ہیں مراد بند کر دیتے ہیں ہماری وہ جو رقم ادا کرنی ہوتی ہے وہ بند کر دیتے ہیں تو اس سے کیا کیا تاثر آتا ہے اس میں کیا تاثر آئے گا اس میں یہ تاثر آئے گا کہ آپ نے اگر ہماری بات دھمانی تو ہم آپ کی مراد اس کو بند کر دیں گے آپ بولنی شکیں گے لہذا آپ ہماری بات کو مانے گے ان باتوں کا ڈیشنل دنی پہ آکے یا پریس میں آکے یہ باتیں کرنے کا چندہ ہی کوئی تل دیں فواد چودری صاحب کا آپ نے نام لیے بغیر ان کا ایر کیا تو فواد چودری صاحب سے سوال کیا گیا شہباز شریف صاحب کی زمانت کے بارے میں کہ انہیں زمانت مل گیا وہ رہا ہو گئے ہیں تو اس پر فواد چودری صاحب نے جملہ کہ سا ہے یہ کہ وہ گرفتاری کب تھے کہ انہیں رہائی ملی ہے کیونکہ وہ تو پرڈکچر آرڈر پہ ماشاءاللہ منسٹرز انکلیو میں رہ رہے تھے تو ایک بریک لیتے ہیں شہب صاحب درہ بریک سے واپس آتے ہیں تو منجید گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید شاہد لطیف صاحب سر تین سے زائد بڑے میڈیا گروپس نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان صاحب سے رابطہ کیا جا سکے اور جو لابیسٹ ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں سابق سفارتکار بھی کچھ اور لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی گنجائش نکالیں ان کے دو دن کے یہاں قیام میں اور شہباز شریف صاحب کی ان کی ملاقات کروائی جا سکے محمد بن سلمان سے ملاقات کی خواہش کیا ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب کی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اس طرح کی یہ جو افواہیں ہیں وہ تو عام سی بات ہے وہ جنم لیا کرتی ہیں کم از کم میں نے ایسی بات نہ سنی ہے اور نہیں میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جس کے تحت خاص کر وہ جو ولی اہداریں ہیں ان کے یہاں ہوتے ہوئے ان سے کوئی ملاقات کی جائے ملاقات کے تو اور بھی بڑے طریقے ہوا کرتے ہیں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اتنی ہائی فائی وزٹ پہ آ رہے ہیں تو ان کی ملاقات ان سے بھی ہونی چاہیے اور جس مقصد کے لیے وہ آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے ان کا ایجنڈا بڑا کلیر ہے اور سب کے سامنے ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا سارا یہاں بھی ہو سکتی ہیں غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کے لیے ایک شوشہ چوننی کی بات محمد بن سلمان کا ایجنڈا تو بڑا کلیر ہے کہ وہ یہاں پہ فائننشل معاملات کوئی انویسمنٹ وغیرہ کے سلسلے میں آ رہے ہیں اپنے ریلیشنز کے سلسلے میں شہباز شریف صاحب سے جو متعلق خبریں آ رہی ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ اگر خواہش کر رہے ہیں ملنے کی تو وہ کیوں خواہش کر رہے ہوں میں سمجھتا ہوں آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ میں بالکل سمجھ گیا ہوں کہ یہ جو بار بار باتیں ہو رہی ہیں پہلے یہاں کے اینارو کی بات ہو رہی تھی اب لازمی چیز ہے ایجنڈا تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا کیونکہ مدد حاصل کی جائے جیسے پہلے اینارو وہاں ہوا تھا تو پچھلے دنوں یہ جو پرائی منسل صاحب سے وہ حریری ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی سائیڈ لائنز پہ وہاں یو اے ای میں تو وہاں پہ بھی جب بات کی گئی تو انہوں نے شاید اپنی غلطی تسلیم کی انہوں نے کہا یہ میری غلطی تھی یہ اینارو والا معاملہ جو ہے یہ کوئی دور رس اس کے نتائج اچھے نہیں ہوئے لہٰذا اب انہوں نے ایک طرح سے غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ انہیں نہیں کروانا چاہیے تھی اینارو کے جو نتائج ہیں وہ تم سب کے سامنے ہیں کہ وہ اینارو جو آپ نے دیا وہ کس بنا پر دیا آپ کو کیا وہ آثورٹی تھی اس طرح کا اینارو دینے کی کتنے سارے مقدمیں کتنے سارے معاملات جو کہ جن کا تعلق لوگوں سے تھا جن کا تعلق اس ملک کی معیشت سے تھا جن کا تعلق لوگوں کے مال و دولت سے تھا وہ سارے کے سارے آپ نے ایک گوہ میں معاف کر دیے کیسے کر دیے بات نہیں کر رہا میں تو اکراس تا بورٹ بات کر رہا ہوں اس اینارو سے لازمی چیز ہے آپ نے ملک کو نقصان پہنچایا یہ کونسی ایتھارڈی کے تحت آپ نے یہ کام کیا لہٰذا اینارو کے اوپر بحث میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اس کے ہم فوائد اور نقصانات کی بات کریں اس کے تو نقصانات ہی ہوئے فوائد تو یہ تھے کہ ایک فرد وائد تھا ڈکٹیٹر کی صورت میں اس ملک میں بیٹا ہوا تھا اور وہ اپنی ذات کے لیے وہ جو ایک آپس میں ایسی چیز کرنا چاہتے تھے کہ جس سے ان کو بھی طول مل جائے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کا بھی فائدہ کر دیا جائے تو یہ ایک نگوسیشن والی بات تھی جس میں دونوں طرف کے فوائد کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک فرد واحد نے یہ کام کر دیا نہ کوئی قانون نہ کوئی کسی طرح سے اخلاقی جواز اس کا وہ بنتا ہی نہیں تھا تو ابھی اگر ایسی کوئی سوچ ہو سکتی ہے تو یہی ایک سوچ ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں میں نہیں سمیتا کہ اس کی سوچ اگر اس طرح کی سوچ نہیں ہے اب شیخ صاحب چونکہ موجود ہیں تو وہ بھی آگے کو بڑھنے جاری خوش قسمتی سے پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے شیخ صاحب یہ خبر کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سینیٹرز اور سابق سفارتکاروں کی جانب سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے لیے سر توڑ کوششیں اور بیکڈور رابطے جاری ہیں اور اس سلسلے میں سعودی سفارت خانے سے خصوصی رابطے ہوئے ہیں شیخ صاحب کوئی ہے ایسی بات امیرماؤں اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پروگرام کرنا ہے میں نے آپ کے پروگرام میں آنا ہے آپ کی پروگرام ہے نا آپ نے تو ایک پروگرام کرنا ہے اور ایسے ہی آپ جیسے دوست جو ہیں وہ اپنے اپنے پروگرام کرتے ہیں اپنے اپنے وقت پر کوئی سات بجے کرے گا کوئی آٹھ بجے کرے گا تو اب شروع ہو جائے گی اب اس میں وقت بہت زیادہ ہے امیرماؤں پر اور کیا سنائے ہم لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا کہ کہاں پہ یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں کون بھاگا جا رہا ہے کون آ رہا ہے اچھا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں حریری صاحب کا حریری صاحب کا میں کبھی بھی ان کا مدہ نہیں رہا ان کا اپنا کوئی اچھا پاس نہیں ہے بران ٹھیک ہے اگر انہوں نے بیان دیا ہے اگر انہوں نے کسی تحریری بیان دیا ہے یا کسی پریس کے سامنے آ کے بیان دیا ہے ٹھیک ہے میں ان کی بات مان لے تو بہت بڑا سرول تھا ان کا لیکن کچھ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے امیر عباس میاں نوازشیر صاحب کے ذاتی مراسم تھے عبداللہ صاحب سے اللہ ان کو اگری کے رحمت کرے بلکہ کی بات تھی ان کے ان کے ذاتی مراسم تھے سٹیٹ ٹو سٹیٹ ایک معاملہ تھا تیہ ہو گیا حریری صاحب ایسی ہے اب آپنا وہ کیا کہتے ہیں کریڈ لیٹنگ کوشش کر رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اس بیعث میں نہیں جاتا میں پرٹکلی صرف آپ نے جو بات کی ایک ایلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈگنیٹی باہر سے آتی ہے اگر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اس ملک کے مقدد حلقوں سے یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑی سیاسی جماعتوں کے قابلین سے انہوں نے بلنا ہے یا خواہش اظہار کرتے ہیں ملاقات کو تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کوئی اس میں میرے خیال میں کوئی دور رائے نہیں ہے میری نظر سے ایک گدر رہا تھا میاں نواشی صاحب کا بیان تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ان کی ایک مختلف وفعود کے ساتھ یا پرنس کے ساتھ یا ولیہد کے ساتھ یا کنگ کے ساتھ ان کی معاملے میں بات چیت ہوئی تھی تو وہ بات تو ہوئی ہے اب اس میں آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے آمیر باست کہ میں اس پہ بات کر سکوں میرے خیال میں کسی وقت شاہر لطیف صاحب سے پوچھئے گا کہ یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا میں آپ کوئی گزارش کرتا ہوں ایک بڑے زور شور سے ایک چائنہ کے ساتھ آپ نے سی پیک کا معاملہ شروع کیا چائنی پریزنٹ آنا تھا درنا ہو گیا گیارہ بارہ چودہ مہینے آپ نے اس کو پینڈنگ کیا پھر اس کے بعد وہ پھر باز نہ آئے وہ واپس آگئے پاکستان آئے انہوں دورہ کیا انہوں نے فوری طور پر علان کر دیا اور وہ اصل پہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا سنگمیل تھا بارال بدکسمتی کہہ لیجئے اب آپ کو یاد ہوگا میر باز میرے پچھلے دور میں میرے پچھلے دور میں میرے نواشیر صاحب تب کے چیف آوامی ستاف گئے تھے وہاں پہ سعودی عرب اور سعودی عرب نے ڈیر سو ملین ڈیر سو ملین ہوتا ہے یا بلین ہوتا ہے مجھے اب یہ بھی نہیں پتا ڈیر سو ملین تو نہیں ہوگا ملین ہوگا سعودی عرب نے آپ کو تین سو ملین ڈالرز دینے کا بدا کر دیا ڈیر سو انہوں نے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر دیا اب اس میں مسئلہ کیا تھا تین بلین ڈالر جی سر بلین ہوگا جی بلین ہی ہوگا آپ کو تو پتا نا ماشاءاللہ بول کے میں ہیں انکر تو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے بلین کیا ہوتا ہے ملین کیا ہوتا ہے میں کیا پتا ہے اچھا میں جو اصل بات جو آپ سے کرنا چاہا رہا تھا اس وقت کی اپوزیشن میں جس میں پی ٹی ای بھی شامل تھی سارے لوگ شامل تھے بڑی لیہ دے ہوئی اور کہا یہ جی ہماری لاشوں سے گزر کے فوج جائے گی وہاں پہ سعودی عرب چونکہ وہ یمن کے ساتھ ان کا معاملات تھے شام کے ساتھ معاملات تھے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ کسی کنٹرویسری میں پڑھے کنٹرویسری میں اس لیے پڑھے کہ وہ رشیاب ان کی سپورٹ کر رہا تھا ان کو پوسٹ کر رہا تھا ایران ایک ایسا گروپ تھا جو اس وقت تھا بنا ہوا تو اس میں پڑی لیہ دے ہوئی اسیمبلی میں ہوئی الٹی میٹلی وہ معاملہ جو تھا وہ کھٹائی میں چلا گیا صحیح اب آپ مجھے ایک بات بتائیں امیر عباس کون سا ایسا سودا آپ نے بیچا ہے سعودی عرب جس پہ وہ اتنی آپ کے محبت میں اتابلے ہوئے جا رہے ہیں پرنسار رہے ہیں اکیس بینی ایک بینی شیخ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب تحریک انصاف والے حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ کچھ تبدیل نہیں ہوا صرف پاکستان کی لیڈرشپ تبدیل ہو گئی ہے یعنی نواز شریف صاحب گئے امران خان آگیا تو امران خان صاحب کی لیڈرشپ کی وجہ سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے امران خان صاحب کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ساری انوازمنٹ آ رہی ہے میں گزارش کروں بات بہت آگے چلی جائے گی میں کسی قسم کی بیعث میں نہیں پڑنا چاہتا میرے بات میں کسی قسم کی بیعث میں نہیں پڑنا چاہتا یہاں پہ عجیب مزاج ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں جناب آفشور کمپنی کا مالک ہوں میں نے بنائی تھی ٹیکس چوری کرنے کے لیے بڑھائی تھی آپ کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی کیا یہ آپ معاف کیجئے آپ جائیے گھر جائیے اور ایک شخص کہتا جی میری تو آفشور کمپنی نہیں کہتا نہیں آپ کو سزائے بہت ہوگی اس میں تو اس لیے میں کہتا ہوں اس بحث میں آپ مجھے نہ ڈالیے اور نہ میں اس بحث کرنا چاہتا ہوں اب میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے جس کی بلین آف ڈالرز جو ہے کو دعوت دے رہے ہیں اس کو جتنے اس کے پروجیکٹس ہیں جو چائنہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں انویسٹ کریں آپ ان کو ڈیل کریں ٹھیک ہے کریں یہ میرے ملک کا فائدہ ہے لیکن لانگ رن میں آپ یہ دیکھی ہے کہ آپ کے ملک کا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا آپ کس طرف جانا چاہیں گے آپ کیسے کریں گے ایک امریکن جن کے ساتھ آپ نے ستر سال دوستی یک طرفہ دوستی اپنے ملک کے تہ پاچا کرنے کے آپ کو اور میرے حالم شاید آج تک وہاں سے کچھ نہیں ملا یہ ایک چیز تھی جس کو آپ کیش ان کر سکتے تھے آپ منت کر سکتے تھے آپ اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے تھے رشیہ دوبارہ انکلائنٹ کر رہا تھا رشیہ آپ کے پاس آ رہا تھا رشیہ کی ایک پرانی خواہش تھی کہ وہ اس پانی تک پہنچے لیکن آپ دیکھئے ان کا تجربہ دیکھ لی جئے ان کی انفرمیشن دیکھ لی جئے ان نے آپ کی انویسمنٹ نہیں کی اس لیے نہیں کی کہ ان کو پتا تھا کہ آپ واپس اسی اپنے آقا کی طرف جائیں گے جن کے ساتھ آپ کا زندگی کیا قصہ گزرا ہے اور پھر میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں تلخ درہ ہو جاتی ہیں پھر ان پر کچھ لہے دے شروع ہو جاتی ہے تو میرا خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں وقت ہے کہ اب آپ سچائی کو سامنے رکھیں بلکل صحیح ہے اب مجھے صرف اب دیکھئے گا اتحاد دیکھے گا رک جائیے آپ کو پتا چل جائے گا ایسا نہیں ہوا ایسا بلکل نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ پیسہ آپ کے بینک میں رکھ دیں گے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ اس کو انٹرسٹ نہیں لے سکتے آپ کئی اپنے ڈیٹس جو ہیں آپ کلیر نہیں کر سکتے کیوں صحیح ہے وہ تو وہ تو شیخ صاحب آپ کو فائدہ کیا پرسوں سے شروع ہو رہا ہے دوڑا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو دنوں میں وہ کیا لے کر آتے ہیں پاکستان کے لیے اور پھر اس پہ میرا حال ہے جو نہیں کہا دوبارہ آپ سے انیلیسز بھی لیں گے اس کو پر کے حکومت نے کوئی صحیح ڈیل کیے گے نہیں میں ذرا میں ذرا نیب کی آج کی پریس ریلیس پہ جب پک بدلے گا راجہ صاحب سے امیر عباس یہیں سندھ ہائی کورٹ نے بھی سابق صوبائی وزیر زیاؤلحسن لنجار کے خلاف نیب کو حکم دیا ہے کہ ریفنس دائر کیا جائے اس کے علاوہ ہنہ ربانی خر صاحبہ وفاقی وزیر حلام ربانی خر صاحب شاید اشرف تارر یہ بیروکریٹ اور یہ اینرچے کے چیئرمن رہے ان کے خلاف بھی انکوائری انویسٹیگیشن صدیق الفاروق صاحب یہ بھی پی ایم ایل این کے رانوما پھر سابق ایم ڈی بیت المال شیخ وحید صاحب کے خلاف پھر چودری برادران یعنی پرویز علائی صاحب چودری شجاعت حسین صاحب کی خلاف انویسٹیگیشن اسی طرح سے آصف حاشبی صاحب سابق چیئرمن مطروقہ وقف املاک پڑ اور بہت سارے لوگوں کے خلاف راجہ صاحب یہ دوبارہ سے کام شروع ہو گیا ہے تو کیا نیپ کے پاس اتنا پوٹینشل کپیسٹی ہے کہ پہلے والے کیسز تو نمٹائے نہیں جا پا رہے نئے کیسز جو ہے وہ کھول دیئے گئے ہیں امیر عباس آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف میں ایک منٹ لوں گا کہ یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی سعودی عرب کیوں پاکستان میں اتنی انویسٹمنٹ کرے گا کیوں وہ آئل ریفانڈری لانا چاہ رہا ہے چائنا شاید اس سے خوش نہیں ہے دیکھئے اگر وہ آئل ریفانڈری ریفانڈری یہاں پہ بنے گی اتنی بڑی تو آئل ریفانڈری پہلے بھی ہے پاکستان میں کیا ہوگا کہ سعودی عرب سے ہی کروڈ آئل آئے گا اس کا کروڈ آئل آگئے پیور فارم میں جائے گا اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پیٹرولیم کی کنسمشن ہے وہ چائنا کی تو یہ اس کو ایک راؤٹ ملے گا ایکسپورٹ ہوگا یہاں سے پر چائنا جی اس کی اپنی پرودکٹ کو جونسی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی اور سعودی عرب بزنس ایک اس میں جا رہا ہے کہ اب اس میں اوپن ہونا ہے دنیا میں تو وہ اس میں اپنا فائدہ بھی دیکھ رہا ہے اور چائنا کو بھی اس میں فائدہ ہے کہ چائنا جب اس ریجن میں آتا ہے یا ایون چائنا کے اندر جو پیٹرولیم اتنے دور سے منگاتا ہے تو اگر اسے پاکستان سے یہ جائے گا پیٹرولیم کی پرودکٹ تو یہ ایک بہت اچھا ایک جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں انٹرپنورشپ اور ایک بزنس انٹرنیشنل یہ اس کی طرف جا رہے ہیں کوئی وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ پاکستان نے کوئی ان کے لیے کوئی معاہدہ کر لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس اوپن اپ آپ بھی کاروبار کریں آپ بھی پیسہ کمائیں ہم بھی پیسہ کمائیں گے کیونکہ ان کو بھی فائدہ ملے گا ایکزیکلی یہ وہ بات ہے اب آ جائیے کہ یہ جو نیب کی آپ نے کہا اتنی زیادہ انکوائری اور اس میں چین کا بھی فائدہ ہے جی بالکل چین کا بھی فائدہ ہے اب نمبر ٹو یہ جو اتنی انکوائریز نیب کھول رہی ہیں کچھ تو انکوائریز وہ ہیں جیسے چودری برادران ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ تخت پڑی والا جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ جب یہ سی ایم تھے پرانے تو یہ فورسٹ کی زمین تھی یہ کیسے اولوٹ ہوگی اور پھر ان کے فیملی میمبرز اس میں تھے ان کے نام پہ یہ کیسے ٹرانسورز ہوئی وہ تو نیب نے انکوائریز کرنی ہے لیکن اب ایک چیز مجھے چاہیے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ نیب ذرا یہ تو بتا دے اس وقت کتنی انکوائریز کھولنی ہیں انہوں نے کتنی انویسٹیگیشنز ہیں ان کی ہیومن ریسورس جہاں تک میں جانتا ہوں ایک کیس کے لیے آپ کو کم از کم تین سے چار انویسٹیگیٹرز ڈیپٹی ڈائریکٹرز وہ چاہیے ہوتے ہیں تو اتنی کیسز آپ کھول تو لیں گے اس کے بعد ان کو پائل اپ تو بات وہی اور یہ ایک منیمم کرائیٹیریا بنائی ہے نیب کو بھی چاہیے کہ ہم میگا کیسز کو پہلے دیکھتے ہیں اس ملک میں جو بڑے کیسز ہوئے ہیں خرب اور روپے کے بلینز کے اس کو ایک دفعہ سالف کر لیں ایک دفعہ ملک ریاض کی کیسز کو سارٹ آؤٹ کر لیں ایک دفعہ منی لانڈرنگ کی کیسز کو کر لیں جس میں پوری دنیا کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے آپ کھولتے رہیں گے کہ کسی کا پامپ نکل آیا تو کسی کے چھے سو اکڑ کی زمین نکل آئی تو ادروائز نہ وہ سالف ہوتے ہوئے ہمیں پروپر نظر آئیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک عجیب سا اس میں ریفرنس بنا کے یہ جلدی جلدی میں داخل کریں گے عدالتیں پھر وہ ہی کریں گی زمانتیں بھی دیں گی بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک کلین چٹ کی سٹیمپ لگتی جائے گی لوگوں پہ ان کے کیسز یہ ثابت نہیں کر سکیں گے اور کل کو کہیں گے دیکھیں جی ہم تو نیاب سے ایک چٹ لائے تھے عدالت نے کلیر کر دیا ہمارے اوپر تو کوئی کیسی نہیں نیاب نے پیسہ ریکاور کیا کرنا ہے بلکل جی سانیہ سائیوال پر ذرا آخر میں بات کرنا چاہوں گا سی ٹی ڈی نے فرنسک لیبارٹری کو بھی دھوکہ رینے کی کوشش کی ہے اور خود پولیس ہی جی آئی ٹی کے اندر شامل ہے جو لوائکین ہیں متاثرین ہیں اسی وجہ سے ان کا اعتراض تھا کہ ہمیں جیڈیشل کمیشن بنا کے دیا جائے ہوا کیا ہے جی اہلکاروں کی جانب سے جو استعمال ہونے والا اسلحہ ہے اور پولیس موبائل وین اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے یعنی ایکچلی کچھ اور تھا جو فرنسک ٹیسٹ کے لیے بھجوایا گیا وہ کچھ اور تھا تبدیل چودہ موبائل وین کو کھڑا کر کے گولیوں کا نشانہ بنا کر پیش کیا گیا جائے وقوا سے سو کے قریب گولیوں کے خول ملے فرنسک سائنس اجنسی کو بھجوائی گئی سب مشین گنے اور پسٹال سانے میں استعمال ہی نہیں ہوئی تھی گولیاں اور خول بھی فرام کی گئی سب مشین گنوں اور پسٹال کے نہ نکلے شاید صاحب یعنی لائن فورشمنٹ اجنسی نے خاک لائن فورشمنٹ کرنی ہے کہ وہ خود دھوکہ دے رہی ہے فرنسک لیپ کو دیکھیں یہ میں سامجھتا ہوں کہ جب ہم پاعت کرتے ہیں نیا پاکستان کی یہ تو ساری وہی چیزیں ہیں جو پرانے پاکستان میں بارہام دیکھ چکے اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں اگر آپ نے وہ جو مارڈل ٹاؤن والا ماملہ ہوا تھا اس میں پھر یہ راو انوار نے سینکڑوں لوگوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا آج بھی وہ اپنے گھر میں جس کو آپ نے سب جیل بنا دیا ایک پیلس ٹائپ محل ٹائپ انوارمنٹ میں وہ رہ رہا ہے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکے یہ آپ نے کام اگر کیے ہوتے تو شاید آج آج یہ سائی والا والا ماملہ نہ ہوتا جو سائی والا والا ماملہ ہے یہ بالکل اس کا ریپیٹ ہے پہلے دن سے آپ لے لیجئے وہ سارے کا سارا جو آپ کو سننے میں مل رہا ہے وہ تو جھوٹوں کا پلندہ ہے آپ کوئی بھی اس کی سٹیٹمنٹ شروع دن سے لے لیں وہ جھوٹوں کا پلندہ ہے اور پھر وہ جو ہمارے لاو منسٹر تھے بشار صاحب وہ یوں لگ رہے تھے جیسے وہ سی ٹی ٹی کے سی ٹی ڈی کے ریپریزنٹیٹیو ہے وہ کیس کو جس طرح بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو اس پر کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سی ٹی ڈی نے ٹھیک کام کیا سی ٹی ڈی کا اصل میں ایک بھی آج تک جو بیان آیا وہ سچ پہ مبنی نہیں ہے ان کی جرد دیکھئے کہ جی آئی ٹی کے سامنے وہ جو فرنزک رپورٹ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لائے یعنی جس پہ سارا یہ معاملہ مبنی ہوگا کہ کیا ہوا تو فرنزک رپورٹ کے لیے ٹیسٹ کے لیے جو مٹیریل بھیجا جارہا وہی جالی ہے یہ ریاست مدینہ والا معاملہ نہیں ہے یہ نیا پاکستان سے نہیں ملے گا اور اس طرح وقت بھی ہم ان کو دیئے چلے جارہے ہیں یہ معاملہ بھی ایک دن ٹھپ کر دیا جائے گا انیس جنوری کو یہ سانیہ ہوا تھا آٹھ چودہ فروری ہے اٹھارہ فروری ایک مہینہ مکمل ہو جائے گا ایک مہینے کی مولت مانگی گئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چار سے پانچ دنوں میں یہ رپورٹ آتی ہے اور اس میں جال سازی کی جاتی ہے یا اس میں اصل مجرموں کو بے نکاب کی جاتا ہے بہت شکریہ تمام امانوں کا آپ سو ملاقات ہوگی کل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے